شاعبان المعظم کے گیارہ حروب کی نسبت سے قبرستان کے حادری کے گیارہ مدنی پھول نبی کریم رعوف الرحیم علیہ عبدالل صلی اللہ علیہ و تسریم کا فرمان عظیم ہے میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے نمبر دو ولی جللہ کے مدار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو کرنا چاہیں تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مکرو وقت میں دو رقعت نفل پڑھیں ہر رقعت میں سورة فاتحہ کے بعد ایک بار آیت القرصی اور تین بار سورة الاخلاص پڑھیں اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے اللہ تعالی اس فوجھدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا ترہ ترہ کے ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لئے مکتبت المدینہ کی مطبوع دو کتب تین سو بارہ صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ سولہ اور ایک سو بیس صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیجتاً حاصل کیجئے نیس رسالہ ایک سو ایک مدنی پھول اسے بھی حاصل فرمائے اور الحمدللہ امیرہ لسنت کے مختلف رسائل کے آخر میں بدل بدل کر مختلف سنتیں بھی آ رہی ہیں انہیں بھی مطالع کیجئے اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے صلو علی الحبیب طوبو علی اللہ صلو علی الحبیب